نامدہو نسلی علی رسول کریم ام آباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب میاں حمزہ شہباز شریف صاحب انشاءاللہ وزیر اعلیٰ پنجاب انشاءاللہ آپ کا بہت مشکور ہے ہم آپ نے راجن پور کی اس دھرتی کو عزت بخشی تمام قائدین کو سلام پیش کرتے ہیں غیر مشروع طور کی اوپر اپنے پیار اور محبت کے جذبے کے اندر واپس مسلم لینک نون کے اندر شمولیت اختیار کرنے پر سردار شیر علی خان گرچانی اور سردار ڈاکٹر حفیظ خان گریشک کو دل سے خوش آمدیت کہتی ہے مسلم لینک نون ہم آپ کے مشکور ہیں میاں صاحب میں آپ کی اور عوام کے درمیان حیل نہیں ہونا چاہتا لیکن اس غیور عوام سے ایک گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی کیمرے کو دکھانے کے لیے آپ کے پیچھے جو ایک عوام کا سمندر بیٹھا ہے اس کو بیٹھ کے دیکھنے دیں کیمرے کو تاکہ نصر اللہ دریشت جیسا چینی چور سڑ جائے وہ ہمارے غریب عوام کی اوپر روز پرچے دیتا ہے اس کو سڑنے دو غریب عوام کی جنوبی پنجاب کی جذبات کی اوپر کھیلتا ہے وہ جنوبی پنجاب کا غدار ہے ان جنوبی پنجاب کے غداروں کو شیشہ دیکھنے دو اس عوام کی شکل میں یہ بچارے پس چکے ہیں یہ غدیب ہیں یہ غدیب ہیں یہ چینی کے مہنگے ریٹ سے ستائے ہوئے ہیں یہ نصر اللہ دریشت کی تجوریوں میں پیسے بھار بھار کے تھک چکے ہیں عمران خان ان آٹا اور چینی چوروں کا بڑا ہے وہ چوروں کو سپورٹ کرتے ہیں وہ بلمانیوں کا سپورٹر ہیں اس نے پنڈورا بکس کھل چکے ہیں اس نے گھی میں نہ کیا ہے اس نے زمیدار کی خاد کی بیخ نکالی ہے اس نے ان کا تیل میں نہ کیا ہے جناب حمزہ صاحب آپ ہماری امید ہیں آپ وزیر اللہ ہوں گے انشاءاللہ آپ آپ ہمارے اس موسن شہباز شریف کے بیٹے ہیں جس موسن نے فلڈ کے زمانے میں ہمارے ہر غریب کو آثرا دیا اللہ کے پار وہ آیا اس نے راتیں ہمارے ساتھ ادھر گزاری غریبوں کے ساتھ اس نے ان علاقوں کو خوشحال کیا اس نے اس علاقوں کو سڑکیں دی ارے یہ تو کمپخت راجن پور سے دیرہ غازی خان روڈ کو قاتل روڈ بنا چکے ہوئے ہیں یہ ہمیں روز قتل کرتے ہیں جناب حمزہ صاحب اللہ آپ کو انشاءاللہ کامیاب کرے گا اللہ آپ سے راضی ہوگا اللہ مسلم لیگ نون سے راضی ہے انشاءاللہ اللہ مسلم لیگ نون کو اگلی دفعہ بھاری اکثریت دے گا ہم اور کسی قسم کی جنگ میں یقین نہیں رکھتے ہماری جمہوریت ایک صاف شفاف الیکشن ہے اور بس ہماری جنگ آپ کے حقوق کے لیے ہے آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے اور اس عمران نیازی کو دو ہزار تئیس میں اس کی فوق درکت بنائیں گے کہ اس کی اگلی ساتھ پشتہ یاد رکھیں گے